مدینہ منورہ بڑا تو آگے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑا ہے کہ نبی آخر الزمان حجرت کر کے جس شہر میں آئیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہی بستی ہے یہ وہی شہر ہے ہم یہاں ان کے انتظار میں ٹھہرنا چاہتے ہیں اب وہ بادشاہ بھی کیسا تھا عاشق تھا اور نبی پاک علیہ السلام کا کیسا عاشق اس نے منع نہیں کیا اس نے کیا کیا ان چار سو علماء کے لیے گھر بنائے چار سو علماء کے لیے گھر بنائے ان کی شادیاں کروائیں اور پھر ایک اور گھر تعمیر کیا اور پھر ایک مقتوب اس ان تمام علماء میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کو پیش کر دیا کہ یہ گھر میں نبی آخر الزمان کو تحفے میں پیش کرتا ہوں کچھ اس طرح کا مضمون تھا کہ طبعہ اول کی جانب سے نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں سلام اور کاش آپ کی آمد تک میں زندہ رہوں تو میں آپ کا وزیر بنوں آپ کا خلیفہ بنوں آپ کی خدمت کا طرف اٹھاؤں مگر میں بھی آپ کے غلاموں میں سے غلام ہوں کچھ اس طرح کا مضمون لکھ کر وہ خط اس نے سب سے بڑے عالم دین کو دیا اور کہا کہ دیکھیں اگر آپ زندہ رہیں تو پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش کر دیجئے گا آپ زندہ نہ رہیں تو اپنی نسل میں آگے والے اپنے بچوں کو دیتے رہیے گا تاکہ جب وہ تشریف لائیں یہ خط بھی انہیں پہنچے یہ گھر بھی انہیں پہنچے اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں آپ جاننا چاہیں کہ وہ گھر کون سا تھا اور اس جو عالم دین تھے ان کی نسل سے کون سی شخصیت تھی جن کے حصے میں وہ گھر آیا جی ہاں سرکار دوالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ پاک ہجرت کر کے سب سے پہلے جس مکان میں تشریف لے گئے وہ مکان کس کا تھا سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی دراصل یہ مکان سیدنا ابو ایوب انساری کا نہیں تھا یہ میرے آقا کا تھا یہی وہ گھر تھا جو میرے آقا کو طبعہ اول نے توفے میں پیش کیا تھا اور حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی یہ وہ صحابی ہیں جو اس عالم دین کی اولاد سے تھے جو عالم تھے جن کو یہ خط دیا گیا وہ گھر دیا گیا آپ ہی ان کی اولاد سے تھے تو گویا میرے آقا سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی کے ایک طرح سے مہمان بھی تھے ایک طرح سے میزبان بھی تھے ہیں وہ ہے نا آسماء خان زمین خان زمانہ مہمان آسماء خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لکب کس کا ہے تیرہ تیرہ